السلام علیکم فرنز ویلکم ٹو مائی چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش باش فٹ فٹ اور شاد آباد ہوں فرنز ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی بات ہے جو کہ میں یہاں پر کلیئر کر دینا چاہتی ہوں جیسے کہ آپ دیکھی رہے ہیں سب مسلمہ جی کی جو بھی کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے بہت سائی چیزیں سامنے آرہی ہیں کچھ لوگ ان کو غلط بول رہے ہیں تو کہیں پر کچھ لوگ ان کو صحیح بول رہے ہیں اور بہت سارے میں نے کومنٹس ایسے بھی پڑھے کہ ان کو یہ بولا جا رہا تھا کہ آپ سپورٹرز کی باتوں میں نہ آئے اور آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں تو اگین وہی والی بات کہ ہم ان کو غلط بلکل بھی نہیں کہہ رہے ہیں صرف ایک انسان اگر کسی کو اپنا سمجھتا ہے تو اپنا سمجھ کر ایک چھوٹی سی سجیشن یا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہی کری تھی کہ جو آپ بھی آپ کی بات ہے اس میں ہم آپ کو بلکل بھی غلط نہیں سمجھ رہے ہیں بلکل بھی نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ایک ایس ای فرینڈ ایس آپ کہیں کہ اپنا سمجھ کے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ بچوں کو بیچ میں نہ لائیں کیونکہ کبھی کبھا اور بہت شدید غصے میں آپ سے کوئی ایسے ایکٹ ہو جاتے ہیں جو اللہ کے نزدیک ناپسند دیدہ ہوں اور وہ کسی کی پکڑ کا بائیس میں نے تو ایک اپنا سمجھ کر ان کو ایک مشورہ دیا تھا باقی جو بھی وہ اپوزٹ پر جو خاتون ہیں ان کے ایکٹ دیکھ کر کہیں بھی نہیں لگ رہا ہے کہ ان کا دل کم از کم اس بات پر ایک لمحے کے لیے بھی کانپا ہو کہ کوئی ان کے بچے کو کیا بول رہا ہے انفیکٹ مجھے ان کے کیپشنز اور سٹوری دیکھ کر یہی لگا کہ وہ مزید سامنے والے کو اکسا رہی ہیں اور جب اپوزٹ پارٹی مطلب مجھے دیکھ کر ان کو یہ لگا کہ کوئی ڈھٹائی کے اس لیول پر ہو تو آپ کسی اپنے کو سمجھائیں تو اس کو آپ ہی دشمن لگ رہے ہوتے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ آپ مجھے کوئی بھاشن دے رہے ہیں لیکن مسلمہ جی ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گی کوئی بھی سپورٹر آپ کا دشمن بلکل نہیں ہے اوکی فرینڈز ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں میں نے تھوڑی سی روشنی مانگی تھی میں نے تھوڑی سی روشنی مانگی تھی میرے اپنوں نے تو آگ ہی لگا دی ابھی تھوڑی دیر پہلے ساجد صاحب ہیں ان کی ویڈیو ایک نظر سے گزی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس ٹاپک کو چھوڑ دیں وہ اپنے سپورٹر سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اس ٹاپک پر بات کرنا چھوڑ دیں تو میں ازا سپورٹر ایک بات کروں تو واقعی یہ مدہ جس طریقے سے کھچتا چلا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک آگ کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے نکل کر ہمارے سامنے آئے جو بھی چیزیں ہم نے کنکلوڈ کر رہی ہیں اس کو دیکھ کر میرا دل بالکل مطمئن ہے کہ میں نے جس بھی پارٹی کو سپورٹ کیا تو میرا دل کل بھی مطمئن تھا اور آج بھی مطمئن ہے اس ٹاپک کو میں بالکل اپنی ویڈیو میں کنکلوڈ کروں گی کچھ سوال ہیں جو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر ہوتے ہیں کچھ ڈائریکٹ آپ سے کیا جاتے ہیں کچھ آپ پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر میں صرف دو تین سوال ہے جن پر میں اپنے پوائنٹ چکنا چاہوں گی اگری ہونا یا ڈس اگری ہونا سب کا اپنا اپنا رائٹ ہے کیونکہ یہ جو بھی مدہ چلا ہے وہ دو سسٹرز کا اب نہیں رہا ہے بہت سائی چیزیں اس کے درمیان آگئی ہیں مذہب پاکستانی لاؤ اور رشتے اور بہت سارے برے ایکٹ جو اس کے تروں پروموٹ ہوئے ہیں تو یہ بات صرف دو سسٹرز سک نہیں رہی ہے سب سے پہلا سوال جو کہ بولا جاتا ہے کہ کیا مطلب آپ کا مذہب آپ کو یہ سکھاتا ہے تو یہاں پر میں ایک بات کروں مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں تھی تو بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور آپ کا مذہب آپ کو یہ سکھاتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو یہی بات بولوں گی کہ آپ لوگ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ایک دفعہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا کوئی بھی مذہب یہ سب سکھاتا ہے مذہب تو کیا یہ انسانیت کے بھی کسی میار پر پورا نہیں اترتا ہے تو آپ کو وہ بہت اچھے سے جواب مل کیا ہوگا کہ کوئی بھی مذہب یہ سب کچھ نہیں سکھاتا ہے بہت سائی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر جو سوال آتے ہیں ان کے لیے میں آپ کو صرف اور صرف ایک بات بولوں گی کہ کیا ایک جرنلسٹ کو دیکھ کر جو بھی وہ کچھ کر رہی ہیں جو بھی وہ کر رہی ہیں تو کیا آپ پوری جرنلزم کو یہ سمجھیں گے کہ جرنلزم یہی سکھاتی ہے نہیں نا اگر ایک جرنلسٹ جرنلزم کے نام پر دھبا ہے تو وہ بس دھبا ہی ہے وہ پورا جرنلزم نہیں ہے تو اسی طرح کوئی بھی چیز کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا law یہ ہے آپ کا مذہب یہ ہے آپ کے رشتی نہیں وہ صرف ایک دھبا ہے اور دھبے کو دھبے کے طور پر ہی لیجے دھو سکتے ہیں تو دھوئیے لیکن اس کو کل نہ سمجھیے ایک سوال یہ بھی بہت زیادہ اٹھتا ہے کہ بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان کا law اتنا مضبوط نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی عورت کوئی بچہ سیکیور نہیں رہ سکتا ہے یہاں پر کوئی اپنے حق کے لئے آواز نہیں اٹھا سکتا ہے بہت سائے لوگ آگر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو بہت درینٹ ایکشن لیا جاتا ہے اور تو میں کہوں گے آپ لوگ اپنے ملک کی قدر کیجئے اپنے لوگ کی قدر کیجئے لیکن پاکستان کا law بھی کوئی اتنا خراب نہیں ہے ہاں تو ہڑا سا بگلو کے ساتھ ان کی طرح تو رسلو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بیچے بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں بہت سائی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ صحیح طور پر اپروش نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ کو رائٹ وے نہیں پتا ہوتا ہے لوگوں کو awareness نہیں ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے اوپر لوگوں کا pressure ان کی family کا pressure اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کو rightly لے کر نہیں چل پاتے ہیں اور پھر لوگوں کی نظر میں بدنام صرف law ہوتا ہے اور particularly اگر ستارہ کی case کے حوالے سے بات کی جائے تو کوئی بھی picture 100% اس وقت تک clear نہیں ہے بس میری as a viewer اور supporter یہی دعائے کہ جو بھی چیز چل رہی ہے وہ ایک منطقی انجام تک پہنچے اور لوگوں کے لئے ایک مثال بنے ایک بہتر motivation بنے اور اس کا منطقی انجام جو ہے وہ لوگوں کے لئے حمد کا باعث اور ان کو strong بنانے کا باعث اور نہ کہ وہ ان کے اندر مزید ناؤمیدی جگہیں friends points تو بہت سارے ہیں اور جب یہ آپ اس پر بات کرنے چلی کریں گے تو بات سے بات نکلتی چلی جائے گی میں خاتون جو ایک live میں آئی تھی اور انہوں نے جو اسلام ایک point رکھنے کی کوشش کری تھی اور وہ جس برے طریقے سے چیزیں misinterpret کر رہی تھی misrepresent کر رہی تھی اس کو دیکھ کر تو ایک پوری ویڈیو اس کے پر بنتی ہے ہو سکتا ہے کہ میں آگے اس پر تھوڑا سا مول طریقے سے میں اس پر بات کروں لیکن تھوڑی سی میں ان کے بارے میں بات کروں تو ان کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ ساڑے اپنے rule ساڑے اپنے حصول ان لوگوں کے اپنے حصول ہیں ایک طرف وہ بات کرتی ہیں کہ آپ کسی کے عمرے کو کیسے point out کر سکتے ہیں نیت کا حال تو اللہ جانتا ہے اور دوسری طرح وہ کسی اور کے عمرے کو point out کر رہی تھی اسی طرح بہت سارے حوالے وہ دے رہی تھی سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو بھی act کے حوالے سے وہ فتوہ دینے کی بات کر رہی تھی تو یہاں پر وہ کتنا برا ایک message دے رہی تھی اس پر آپ کیا کتنی بحث کریں یہ مدہ جو لائے گیا اس سے کتنے negative messages گئے وہ تو آپ ایک گنہ شروع کریں تو اس کی list طویل سے طویل ہوتی چلی جائے گی ایک comment میں نہیں نظروں کے سامنے سے گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ انصاف بی بی نے بہت اچھا کیا کہ وہ یہ مدہ سامنے لے کر آئیں اور اس سے ہوا یہ کہ ہماری آنکھیں کل گئیں اب ہم اپنی سگی بہن پر بھی trust نہیں کریں گے اور یہ سن کر تمہیں شوق رہ گئی کہ یہ تعریف ہے یا افسوس کا مقام ہے فرنج میں ایک بات بلکل fair ہو کے ایک بات کروں کہ یہ جو بھی چیز سامنے لائے گئی ایسا نہیں کہ ہم نے کبھی اپنی real life میں ایسا کچھ ناز سنا ہو مطلب کہتے ہو اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن پھر بھی ہم نے کہیں نہ کہیں عورتے اس طرح کے real life کیسے سنے ہیں لیکن کیا اگر لاکھوں میں سے کوئی ایک ایسا نکلے تو کیا اس کی وجہ سے ہم اپنے سارے رشتوں کو اسی نظر سے دیکھیں گے بجائے اس کی کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے رشتوں کو آپ اپنے قریبی رشتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھیں اس سے بہت اچھا ہے کیا یہ نہیں ہے کہ ہمارے دین میں جو محرم نہ محرم کے حوالے سے جو شرائط جو احکامات دیے گئے ہیں جو بتائے گئے ہیں سکھائے گئے ہیں ہم ان کے اوپر عمل کرے اور ان سب برائیوں سے دور رہیں میں نے جو اپنی شروع کی ویڈیوز تھی ان میں سب سے پہلے جب بلکل بات کری تھی تو میں نے یہی کری تھی کہ انصاف بی بی جو یہ مدہ لے کر آئی ہیں اس میں سب سے پہلے رشتوں کا مان ختم ہوگا اس میں سب سے پہلے آپ کے رشتوں کے اوپر سے آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو آپ آئیں اور سوشل پلیٹ فارم پہ یا کہیں بھی جا کے آپ اعلان کریں ہلڑ بازی کریں سب کچھ کریں بدنامی اپنے لیے بھی سمیٹے اپنے بچوں کے لیے بھی سمیٹے گھر والوں کے لیے بھی کریں جو ایک کسی کا اللہ نے پردہ رکھا ہے وہ بھی سب آپ کچھ فاش کریں اور دوبارہ سے جا کر آپ اسی گندگی میں جا کر اور بیٹھ جائیں وہیں سے سٹارٹ کریں کیونکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے یہ آپ کا کوئی پوزیٹیو میسج ہے یہ آپ نے کوئی اچھی سیکھ دی ہے لوگوں کو اور سب سے بڑھ کر جو بھی مسٹر ترٹی پرسنٹ ہیں وہ اگر دکھا رہے ہیں کہ ان کو لوگوں نے یہی دکھایا کہ انہوں نے جو ہے وہ معافی مانگ لی اور وہ پشیمان ہے سب کچھ ہے تو کیا ان کے کسی ایک سے آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں سے بھی وہ پشیمان ہے بلکہ وہ تو مجھے ایسا لگتے ہیں اور لوگوں کو شیئے دیتے پھر دیں کہ آپ کچھ بھی کریں آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہی رہے گی آپ کو دھو دھلاک کے نہار سب کچھ کر کے اور صاف سترہ کر کے آپ کے ساتھ ہی رہے گی کیونکہ آپ جو ہیں وہ کچھ بھی کر کر آ جائیں کسور وار آپ بلکل نہیں ہیں انفیکٹ ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ ایک لائسنس مل گیا ہے کہ جو بھی ایکٹرونوں نے کیا ہے اس کے بعد تو وہ کہتے ہیں نا کہ دھوئے گئے ہم ایسے کے بس پاک ہو گیا وہ پاک ہو گیا اور وہ جس کے اوپر چاہیں بھوٹان لگا سکتے ہیں ان کے راستے میں جو بھی آئے وہ اس خاتون کو بلکل کچھ بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں کسی کا پردہ ختم کریں کسی کا کچھ بھی کریں وہ حق پریں کیونکہ کوئی جو ہے وہ ان کے اوپر بات کر رہا ہے اور ان کو پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو سیکیور کرنے کے لیے کسی عرد عورت کے اوپر بھوٹان لگائیں اس کا پردہ ختم کریں وہ کچھ بھی کریں وہ حق بجانے پہ اور لوگ اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور ہیرو بنا کر پیش کرتے رہیں گے بہت اچھا میسج آپ نے دیا ہے فرینز ویڈیو اینڈ کرتی ہوں اس میسج کے ساتھ ایک جگہ پڑھا تھا کہ اولاد کے گناہ ماں باپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دیتے ہیں لیکن ماں باپ کے گناہ اولاد کی جان ہی نکال دیتے ہیں اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور نیک سمجھ اور عقل دے دین اور دنیا دونوں کی بھلائی دیں ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں خوش رہیں آباد رہیں صدا ہزتہ مسکراتے رہیں اپنا بہت اچھے سے خیال لکھیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اللہ حافظ